موسیقی عطر میں دشتگردی کے حامی ملکوں کی کانفرنس شام میں سرگرم دشتگرد گروہوں کے لیے اسلحے بھیجنے کا اعلان موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم درودو سلام ہو محمدو آل محمد پر السلام علیکم ناظرین خبرنامے کے ساتھ ناہی دنوری حاضر خدمت ہے ہماری ویڈسائٹ کا پتہ ہے اردو.سہیٹوی.ir اور ای میل ایڈرس ہے خبریں ایڈی ریٹ آف سہیٹوی.ir اور انٹرنیٹ پر براہ راز ہماری نشیات ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پتے نوٹ فرمائیں اردو.سہیٹوی.ir.iOS اردو.سہیٹوی.ir.iOS ایڈرائٹ اور اردو.سہیٹوی.ir.iOS اور اب لیجے آشی خبرنات تفصیل کے ساتھ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورہ اسلامی کے سپیکر ڈاکٹر علی راری جانی نے تہران میں بین الاخوامی مہدویت کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ایران کے عوام ہمیشہ اولیاء خدا اور آلی رسول کے شیدائی رہے ہیں انہوں نے اس بین الاخوامی کانفرنس خطاب میں حضرت امام مہدی پر ایمان اور فلسفہ انتظار کی وضاحت کی انہوں نے حضرت امام مہدی کے ظہور اور اس سے پہلے کے انقلابی تحریکوں کے بارے میں احادیث اور روایات کے حوالے سے کہا کہ بعض روایات میں اہل حق کی حکومت کی بابت کی گئی ہے بات کی گئی ہے جو حضرت امام مہدی کے انقلاب تک جاری رہے گی ڈاکٹر علی لاری جانی نے کہا کہ ایرانی قوم کا اسلام انقلاب آج اسلامی معاشروں میں اسلامی بیداری کے لیے مشعل راہ ہے انہوں نے امیر ظاہر کی کہ ایرانی قوم کا اسلام انقلاب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب پر منتج ہوگا انہوں نے قطعے میں جاری اسلامی بیداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی بیداری اور قطعے کی مسلم اقوام کی مجاہدت کی اساس پر ایک نیا مشرق وستہ وجود میں آ رہا ہے ایران کے سپیکر نے انتہا پسندی کو مسلمانوں کے لیے ایک لانت قرار دیا اور کہا کہ انتہا پسندی اور دہشتگردی کی بنیاد جہالت ہے انہوں نے تکفیری انتہا پسندوں کے دہشتگردانہ اخداماتی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جاہلانہ تاثب ہے جو انسان کو ایسا وحشی اور دہشتگرد بنا دیتا ہے کہ وہ انسانوں کا قتل کرتا ہے اور ان کا سینہ چاک کر کے دل اور جگر نکال کے کھاتا ہے انہوں نے شام مغرب بالخصوص امریکہ کی جانب سے وحشی دہشتگردوں کی حمایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سیاہونی حکومت کے وفات کے تحفظ کے لیے شام میں دہشتگرد گروہوں کی حمایت کرتا ہے نظریہ مہدویت پر دورزہ بینالاخوامی کانفرنس اتوار کو تہران میں شروع ہوئی ہے جس میں دنیا کے مختلف ملکوں کے علماء اور دانشور شریک ہیں ایران اسلامی اور عراق سمیت مختلف ملکوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شبہ ولادت کی مناسبت سے مختلف پروگراموں کا احتمام کیا گیا ہے دار الحکومت تہران کی مساجد امام بارگاہوں اور مذہبی مراکز میں مخصوص محافل اور جشن کے پروگرام منقض کیے جائیں گے سڑکیں اور گلیاں خاص انداز میں سجائی گئی ہو اور جگہ جگہ مٹھائیاں اور شربت وغیرہ تخصیل کیے جا رہے ہیں ایران اسلامی میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ملاد مبارک کا مرکزی پروگرام مذہبی شہ قوم اور اس کے مضافات میں واقعے مسجد جمکران میں منقض ہوگا قوم حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا رازہ مبارک اور اس کے اطراف کی سڑکیں ظاہرین سے مملو رہتی ہیں قوم کی سڑکوں کو خاص انداز میں سجایا جاتا ہے اور شب پنرہ شابان میں مخصوص جھانکیاں نکالی جاتی ہیں اس کے علاوہ مسجد جمکران میں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے منصوب ہے دسیوں لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے جہاں لوگ شب پنرہ شابان قصیدہ خانی عبادت اور اس رات کے مخصوص آمال میں بسر کرتے ہیں پنرہ شابان کو بھی اس مسجد اور اس کے اطراف میں شام تک دسیوں لاکھ افراد کا اجتماع رہتا ہے دوسری جانب عراق کے مختلف علاقوں دوسرے ملکوں سے دسیوں لاکھ ظاہرین جشن ملاد حضرت مہدی علیہ السلام کے جشن میں شرکت کے لیے کربلہ مولا پہنچتے ہیں کربلہ مولا میں ایک اعلیٰ سیکیورٹی اہددار نے بتایا ہے کہ جشن ملاد میں شرکت کے لیے کئی ملین ملکی اور غیر ملکی ظاہرین کربلہ پہنچ چکے ہیں عراق کے سیکیورٹی اہدداروں نے بتایا ہے کہ ظاہرین کی حفاظت کے لیے کربلہ مولا اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی کا خاص احتمام کیا گیا ہے کربلہ مولا کے سیکیورٹی چیف نے بتایا ہے کہ زائرین کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے فوج کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں سعودی عرب کے مشخی علاقہ القطیف میں آل سعود کے سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ میں تین نوجوان شہید ہو گئے ہیں سعودی عرب کی راست خبر ایجنسی کے مطابق جمعہ اور سنیچر کو القطیف میں آل سعود کے اہلکاروں کی فائرنگ میں کم سے کم تین نوجوان شہید اور متعدد زخمی ہو گئے اس ریپورٹ میں آل سعود کی تازہ بربریت میں شہید ہونے والوں کے نام مرسی آل حسن علی حسن المحروع اور حسن المتعو بتائے گئے ہیں دوسری جانب العالم نے ریپورٹ دی ہے کہ آل سعود کی بربریت کے خلاف اتوار کو بھی مختلف علاقوں میں عوام نے مظاہدے کیے ہیں اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ القصیم کے شہر البریدہ میں سیکنوں اور جوانوں نے اپنے مظاہروں میں آل سعود کے مظالم کی مضمت کی اور تمام سیاسی قیدیوں بالخصوص خاتون قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا شہر مکہ میں بھی سنیچر کو عوام کی ایک بڑی تعداد نے مظاہرہ کر کے خاتون قیدیوں کی فوری رہائی اور سعودی وزیر داخلہ محمد بن نائف کی برطرفی کا مطالبہ کیا تھا خابل ذکر ہے کہ بارہ جن کو سعودی سیکیورٹی اہلکاروں نے ریاض مکہ مکرمہ اور البریدہ سمیت مختلف شہروں میں پر ام مظاہروں کے دوران تقریباً دیر سو مظاہرین کو جن میں بڑی تعداد قواتین کی تھی گرفتار کر لیا تھا جنہیں اب تک رہا نہیں کیا گیا ہے انسان حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کے مختلف جیلوں میں تقریباً چالیس ہزار سیاسی قیدی بند ہیں سعودی عرب میں فروری دوہزار گیارہ سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے ان مظاہروں کا زور ملک کے مشرقی علاقوں میں زیادہ ہے جہاں عوام اپنے بنیادی انسان حقوق کی بحالی اور جمہوریت کا مطالبہ کر رہے ہیں قطر اور امریکہ نے شام سرگم دشدگرد گروہوں کے لیے اسلحہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے دوہا سے موصولہ ریپورٹ کے مطابق فرینڈس آف سیریہ کے نام سے شام سرگم دشدگرد گروہوں کے حامی ملکوں کی کانفرنس میں قطر کے وزیر آزم شیخ حم بن جاسم بن جب آل سانی نے اعلان کیا ہے کہ شام کے بہران کو کنٹرل کرنے کا واحد طریقہ بقول ان کے یہ ہے کہ شامی فوج سے جنگ کے لیے مسلح گروہوں کو اسلحہ فرام کیا جائے انہوں نے کہا کہ شام کی حکومت کے خلاف جنگ میں مصروف گروہوں کی ہر طرح سے مدد ہونی چاہیے تاکہ وہ شام کی فوج سے جنگ جاری رکھ سکیں انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں شام میں عمد قائم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے امریکہ کے وزیر خاجہ جان کیری نے بھی اس کانفرنس میں شام کے مخالفین کی حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا شام میں برسر پیکار دہشتگرد گروہوں کے حامیوں کو چاہیے کہ جنگ میں مصروف فریقوں کے درمیان توازن برقرار کرنے کے لیے دمشق مخالف مسلح گروہوں کی سیاسی اور فوجی مدد بڑھا دیں جان کیری نے دعویٰ کیا کہ وہ شام کے بہران کے فوجی طریقے سے حل کے حق میں نہیں ہیں اور بخل ان کے دہشتگرد گروہوں کی فوجی امداد اس لیے کی جا رہی ہے کہ بہران کے حل کا سیاسی راستہ مل سکے خابل ذکر ہے کہ سنیچر کو قطر کے دار الحکومت دوہا میں فرینڈز آف سیریہ کے نام سے دہشتگردی کے حامی ملکوں کی کانفرنس میں امریکہ برطانیہ فرانس اٹلی مصر متحدہ عرب امارات سعودی عرب اردن قطر اور ترکی کے وزرائے آزم اور وزرائے خارجہ نے شرکت کی ایران اور لبنان کے وزرائے خارجہ نے تہران میں اپنی مشترکہ پریس کانفرنس میں شام میں سرگرم دشتگرد گروہوں کے لیے اسلحہ بھیجنے کے مغرب اور علاقے کی بعض حکومتوں کے فیصلے کی مضمت کی ہے لبنان کے وزرائے خارجہ ادنان منصور سنیچر کی شام سرکاری دورے پر تہران پہنچے ایران اور لبنان کے وزرائے خارجہ نے مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا ایران کے وزرائے خارجہ علی اکبر صالحی نے اس مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ اگر شام کے بارے میں جانبہ دو اجلاس ہوتا ہے تو ایران اس میں شرکت کرے گا انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ شام کے عوام پر باہر سے کوئی فیصلہ مسلط کیا جائے انہوں نے شام میں سرگرم دشتگردوں کی مغرب اور علاقے کی بعض حکومتوں کی جانب سے حمایت کو غیر قانونی بتایا اور کہا کہ دشتگرد گروہوں کے لیے اسلحہ بھیجنا بین اللہ خوامی خوانین اور تمام انسانی اصولوں کے خلاف ہے وزرائے خارجہ علی اکبر صالحی نے کہا آج جو ممالک شام میں سرگرم دشتگرد گروہوں کی مدد کر رہے ہیں اور انہیں اسلحہ بھیج رہے ہیں اپنے اس اخدام کا خمیازہ انہیں ایک دن بھوگتنا ہوگا لبنان کے وزرائے خارجہ ادنان منصور نے بھی اس مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ان کا ملک لبنان میں تشدد کو ہوا دینے کا مخالف ہے انہوں نے کہا کہ شام میں قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ دشتگردوں کی مدد بند کی جائے تاکہ سیاسی حل کا راستہ ہموار ہو سکے لبنان کے وزرائے خارجہ نے کہا کہ آج شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت دردناک اور باعث تشویش ہے انہوں نے کہا کہ بہران شام کے شولے دوسرے ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں شام کے صدر بشار اصد نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ شام کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف اس ملک کے عوام کو ہے دمیش سے موصلہ ریپورٹ کے مطابق صدر بشار اصد نے روس کے توسط سے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور کینیڈا کے سربراہوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ بیرونی طختوں کے کہنے پر اختتار سے ہرگز نہیں ہٹیں گے شام کے صدر بشار اصد نے واضح کیا ہے کہ شام کے مستقبل کے بارے میں صرف شام کے عوام فیصلہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ شام اس وقت مختلف ملکوں کے دہشتگردوں پر مشتمل مسلح گروہوں سے دو چار ہے جو بعض بیرونی ملکوں کی نیابت میں شام کی حکومت اور عوام سے جنگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شام کی حکومت اور فوج ان دہشتگرد گروہوں سے ملک و قوم کی حفاظت کے لیے مجاہدت کر رہی ہے انہوں نے اسی کے ساتھ اعلان کیا کہ دمشق بہران کے سیاسی حل کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہے انہوں نے اپنے اس پیغام میں اسی طرح جنگوہ دو اجلاس میں بھی کسی پیجلی شرط کے بغیر شرکت کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشتگردوں نے مشرقی دمشق میں ایک بار پھر عام شہیوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے شامی ذرہ ابلاغ کے مطابق دہشتگردوں کے ایک ٹولے نے دمشق کے مرکزی علاقے میں واقعے ابباسیون اسکوائر پر کھڑی ایک بس پر حملہ کر دیا جس کے دوران متعدد عام شہری جانبہ حق اور زخمی ہو گئے ابباسیون اسکوائر کو شام کے داروں حکومت دمشق کی شناخت سمجھا جاتا ہے اسی کے ساتھ دمشق کے رکنت دین نامی علاقے میں ایک بم کے دھماکے میں کم سے کم پانچ افراد جانبہ حق اور بیس زخمی ہوئے ہیں ادھر شام میں انسان حقوق سے متعلق عالمی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ نے اسلحی کی مزید ترسیل کے نتائش کے بابت سخت خبردار کیا ہے پاولو پینیرو نے جو شام میں انسان حقوق کی خلاف فرضیوں کی تحقیقات کرنے والی عالمی کمیٹی کے سربراہ ہیں یہ بات زور دے کر کہی کہ شام میں اسلحی کی ترسیل سے انسان حقوق کی خلاف فرضیوں اور جنگی جرائے میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ شام میں اسلحہ بھیجنے والے ممالک ان کے استعمال کے منفی نتائش کی تمام تر ذمہ دار ہیں شام میں سن 2011 سے بد امنی اور جھڑپیں جاری ہیں حکومت شام کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف لڑنے والے مسلح گروہوں کو امریکہ، قطر، سعودی عرب، ترکی اور اسرائیل کی پشپناہی حاصل ہے شام میں جاری جھڑپوں میں اب تک ہزاروں عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں جبکہ بنیادی ڈھانچے کو بھی زبردست نقصان پہنچا ہے اسپین کے وزیراعظم نے اطراف کیا ہے کہ ان کے ملک کے درجنوں جنگجو شام میں موجود ہیں حسپانوی وزیراعظم خورنے فیننانڈس ڈیاز نے کہا ہے کہ تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ ملک میں سرگرم ایک دشتگرد گروہ نے اپنے درجنوں کارکنوں کو فوجی تربیت دینے کے بعد شام بھیجا ہے انہوں نے بتایا کہ دشتگردی کے مسکورہ نیٹ ورک کا حال ہی میں پتا لگایا گیا ہے حسپانوی سیکیورٹی اداروں نے القاعدہ سے وابستہ اس نیٹ ورک کے متعدد ارکان کو گرفتار بھی کیا ہے وزیراعظم خورنے فیننانڈس ڈیاز نے کہا کہ دشتگردی کے اس نیٹ ورک نے درجنوں افراد کو شام بھیجا ہے تاکہ شامی فوجوں کے خلاف لڑنے والے القاعدہ کے جنگجو کی مدد کریں انہوں نے واضح کیا کہ مسکورہ نیٹ ورک کی جانب سے جانے والے اناثر شام پہنچ کر جبت نصرہ میں شامل ہو گئے ہیں حسپانوی وزیراعظم کے بخال ان لوگوں کو معمولی افراد قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ یہ لوگ دشتگردی پھیلانے والے جنگجو اناثر ہیں اردن کے وزیراعظم نے اپنے ملک میں نو سو امریکی فوجیوں کی تائیناتی کی تصدیق کر دی ہے اردن کے وزیراعظم عبداللہ نصر نے نامانگاروں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ نو سو امریکی فوجیوں میں دو سو کیمیائی حملے سے بچاؤ کے ماہرین ہیں جبکہ سات سو دیگر پیٹریارٹ میزائلوں اور ایف سولہ تیاروں کی حفاظت اور آپریشن کی ذمہ داریاں ادا کریں گے اردن کے وزیراعظم نے بتایا ہے کہ امریکی فوجیوں کی اردن میں تائیناتی کا فیصلہ بہران شام کے منفی اثرات کے مخابلے کی غرص سے کیا گیا ہے واضح رہے کہ امریکہ نے جون دو ہزار تیرہ میں شام سے ملنے والی اردن کی سرحد پر پیٹریارٹ میزائل نصب کیے تھے امریکہ اس سے پہلے ترکی میں بھی شام کی سرحد کے قریب پیٹریارٹ میزائل نصب کر چکا ہے پاکستان کے صدر اور وزیراعظم نے شمالی علاقہ جات میں غیر ملکی سیاہوں پر حملے کی مضمت کی ہے پاکستان کے صدر عاصف علی زرداری اور وزیراعظم یا نواز شریف نے اپنے پیغام میں غیر ملکی سیاہوں پر حملے کی مضمت کرتا ہوئے مرنے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے پاکستانی پولیس کا کہنا ہے کہ دس غیر ملکی اور ایک پاکستانی سیاہ کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات ننگا پربت کے پہاڑی سلسلے میں واقعے علاقے دیامیر کے فیری میڈو نامی بیس کیمپ میں فائرنگ کا نشانہ بنائے گیا مرنے والے غیر ملکی سیاہوں کا تعلق روس چین اور یکرائن سے بتایا جاتا ہے ڈی آئی جی گلگت رینج علی شیر نے بتایا ہے کہ حملے کے بعد نیم فوجی دستے ایف سی نے علاقے کا انتظام سنبھال لیا ہے پاکستانی ذرائع بلاغ کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی تعداد دس بارہ کے قریب تھی اور انہوں نے بیس کیمپ کو چاروں طرف سے گھرنے کے بعد فائرنگ کر دی پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان کے مطابق طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان نے اسے ٹیلی فون پر بتایا ہے کہ غیر ملکی سیاہوں پر حملہ طالبان کے جنود حفظہ نامی اسکوائر نے کیا ہے مرنے والے سیاہوں کی لاشیں ان کے وطن بھیجنے کے لیے اسلام آباد منتخل کی جا رہی ہیں پاکستان میں واقع ننگا پربت دنیا کی نوی سب سے بلند چھوٹیوں میں سے ایک ہے اغوانستان کی پارلیمنٹ نے قطر میں طالبان کے نمائندہ دفتر کے قیام کی مضمت کی ہے اغوان پارلیمنٹ کے عراقین اور مختلف پارلیمنٹی کمیچیوں کے سربراہوں کے ایک وفد نے صدر حامد کرزئی کے ساتھ ملاقات میں دوہا میں طالبان کے نمائندہ دفتر کے قیام پر برہمی کا اظہار کرتا ہوئے حکومت اغوانستان کے اصولی موقف کی حمایت کا اعلان کیا ہے اغوان پارلیمنٹ کے ارکان نے کہا ہے کہ اسلام امارات کے نام سے طالبان کے دفتر کا قیام اغوانستان میں امن کے عمل کو خراب کرنے اور قومی اتحاد کو پارا کرنے کی سازش ہے اغوانستان کے صدر حامد کرزئی نے پارلیمنٹ کا موقف کو سراحتے ہوئے کہا کہ حکومت اغوانستان شروعی سے یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ امن کا عمل قومی بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے صدر حامد کرزئی نے کہا کہ امن مذاکرات حکومت اغوانستان کے سرکردگی اور اغوانستان کے اندر ہونے چاہیے انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اغوانستان کے عوام امن چاہتے ہیں لیکن وہ بیرونی طاقتوں کو امن کے عمل سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے اغوانستان نے پاکستان سے طالبان لیڈروں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے بول بولٹن نیوز سائٹ کے مطابق اغوان مزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ حکومت پاکستان طالبان گروہوں سے وابستہ افراد کو رہا کر کے اغوانستان میں قیام امن کے عمل میں تعاون کر سکتی ہے افغان مزارت خارجہ نے اس بیان میں کہا ہے کہ اغوان طالبان کے دسیوں سینئر لیڈروں کو پاکستانی افواج نے گرفتار کیا ہے جو جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی سے اغوانستان میں قیام امن کے عمل میں مدد مل سکتی ہے اس سے پہلے پاکستان کی رزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ اسلام آباد اغوانستان میں قیام امن کے عمل میں تعاون کے لیے تیار ہے پاکستان کے اس اعلان کے جواب میں افغان حکومت نے کہا کہ اگر پاکستان اغوانستان میں قیام امن میں مدد کرنا چاہتا ہے تو اپنی جیلوں سے طالبان لیڈروں کو رہا کر دے قابل نے قطر میں طالبان کا دفتر کھولے جانے پہ سخت رد عمر ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے ایسے کسی مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا جن کی بانگڈور بیرونی حکومتوں کی اختیار میں ہو فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے اپنے نامزد وزیر آزم کا استفاہ منظور کر لیا ہے فلسطینی ذرائع نے بھی اس خبر کی تذریخ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر محمود عباس نے نامزد وزیر آزم رامی حمد اللہ کا استفاہ منظور کر لیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہفتے کی رات محمود عباس اور رامی حمد اللہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں وزیر آزم کے استفاہ کے معاملہ زیر بحث آیا رامی حمد اللہ کو دو جون دو ہزار تیرہ کو سلام فیاز کی جگہ فلسطینی انتظامیہ کا وزیر آزم نامزد کیا گیا تھا فلسطینی ذرائع کے مطابع رامی حمد اللہ نے اپنے اختیارات کے بارے میں فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کے ساتھ پیدا ہونے والے اختلافات کی وجہ سے استفاہ دیا ہے ترکی میں وزیر آزم رجب طیب اردوغان کے حکومت کے خلاف مظاہر بدستور جانی ہیں اور ہزاروں لوگوں نے ایک بار پھر استمبول کی سڑکوں پر مظاہرے کیے ہیں خبروں کے مطابق سیکیورٹی کے کرے انتظامات کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں ترک شہری ایک بار پھر تقسیم اسکوئر اور اس کے اطراف کی شہراؤں پر آئے اور انہوں نے وزیر آزم رجب طیب اردوغان کے خلاف نارے لگائے پولیس نے حضب معمول مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا کہا جا رہا ہے کہ مظاہرین نے پولیس کے تشدد کے جواب میں پولیس پتھراؤ کیا قبل ازی ہفتے کے روز داروحکومت انقرہ میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں جس کے دوران متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے تھے ترکی میں اکتیس مئی سے مظاہروں پر سلسلہ جاری ہے اور مظاہرین وزیر آزم کے استفعے کا مطالبہ کر رہے ہیں ادھا وزیر آزم رجب طیب اردوغان نے ایک بار پھر مظاہرہ کرنے والے حکومت مخالفین پر کڑی نکتہ چینی کی ہے سامسون شہر میں اپنے حامیوں کے اشتماع سے خطاب کرتے ہوئے رجب طیب اردوغان نے کہا کہ مظاہروں سے دشمنوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے انہوں نے ایک بار پھر مظاہرین کو گھنڈے اور بدماش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں جاری حالیہ بدامنی میں غیر ملکی قوتوں کا ہاتھ ہے سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ وزیر آزم رجب طیب اردوغان کے اس طرح کے بیانات غیر محصر ہیں اور آئندہ آنے والے انتخابات میں ان کی پارٹی کی حمایت میں زبردست کمی کا امکان ہے جرمنی میں مقیم ہزاروں ترک باشندوں نے کلان شہر میں مظاہرہ کر کے وزیر آزم رجب طیب اردوغان کے استفعے کا مطالبہ کیا ہے مظاہرے میں شریک ترک باشند وزیر آزم رجب طیب اردوغان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کے خلاف نارے لگا رہے تھے اس مظاہرے کا احتمام جرمنی میں ترک علویوں نے کیا تھا جرمنی میں مقیم علوی برادری کے رہنما علی دوغان نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ترکی میں مظاہرین کے خلاف تشدد میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہوئے جب ترکی نے انقرام مقیم جرمن سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے ترکی کے حالیہ ہنگاموں کے بارے میں برلنگ کے موقف پر سخت احتجاج کیا ہے ترکی میں گزشتہ ایک ماہ سے بدمنی جاری ہے اور بظاہر ایک پارک کی جگہ شاپنگ مال کے قیام کے منصوبے کے خلاف شروع ہونے والے مظاہرے حکومت کی خارجہ اور داخلہ پالیسیوں کے خلاف احتجاجی تحریک میں تبدیل ہو گئے ہیں کاری ٹی وی کے کارکنوں نے ادارے کی مرکزی امارت سے قبضہ ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے ای آر ٹی ویژن کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت ادارے کی بندش کا فیصلہ واپس نہیں لیتی وہ اپنا قبضہ ختم نہیں کریں گے حکومت یونان نے سرکاری اخراجات میں کمی کی غرض سے گیارہ جون سے ای آر ٹی ویژن کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا یونان کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ حکومت کی مالی حالات پر قابو پانے کے لیے پیرولی انداد ملنے والی ہے تاہم سرکاری ٹی ویژن بدستور بند پڑا ہے سرکاری ٹی وی کی بندش کے معاملے پر حکومت کی اتحادی جماعتوں کی درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ نئی کابینہ کی تشہیل کے لیے اتحادی جماعتوں سے صلاح مشورے کر رہے ہیں بائنبازوں کی اعتدال پسند سیاسی جماعت دیمار نے حکومت سے الہدگی اختیار کر لی ہے جس کے بعد مخلوط حکومت کو پارلیمان کے تین ارکان کی حمایت سے محروم ہونا پڑا ہے یونان کے کنزورویٹی وزیراعظم آئنٹرنیو ساماراس نے کہا ہے کہ ملک کے مالی خسارے کو قتم کرنے کا منصوبے پر عمل درامت بند نہیں کیا جائے گا اور ناظرین آخر میں ایک بار پھر آشکی اہمتیں خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں تہران میں نظریہ مہدرویت پر دو روزہ بینل اخوامی کانفرنس کا آغاز اسپیکر ڈاکٹر لاری جانی کا خطاب آل سعود کے سیکیورٹی اہلکاروں کی بربریت مشرق علاقہ قطیب میں دو دن میں تین نوجوان شہید اور قطر میں دشتگردی کے حامی ملکوں کی کانفرنس شام سرگم دشتگرد گروہوں کے لیے اسلح بھیجنے کا اعلان اور ناظرین یہیں آجی خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے خدا حافظ تہران میں نظریہ مہدویت پر دو روزہ بینل اخوامی کانفرنس کا آغاز اسپیکر ڈاکٹر لاری جانی کا خطاب آل سعود کے سیکیورٹی اہلکاروں کی بربریت مشرقی علاقہ القطیف میں دو دن میں تین نوجوان شہید قطر میں دشتگردی کے حامی ملکوں کی کانفرنس شام میں سرگم دشتگرد گروہوں کے لیے اسلح بھیجنے کا اعلان بسم اللہ الرحمن الرحیم درودو سلام ہو محمدو آل محمد پر اسلام علیکم ناظرین خبرنامے کے ساتھ ناہی دنوری حاضر خدمت ہے ہماری ویڈسائٹ کا پتہ ہے اردو.سہیٹوی.ir اور ای میل ایڈریس ہے خبریں ایڈریٹ آف سہیٹوی.ir اور انٹرنیٹ پر براہ راز ہماری نشیات ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پتے نوٹ فرمائیں اردو.سہیٹوی.ir.i.os اردو.سہیٹوی.ir.indurite اور اردو.سہیٹوی.ir.live اور اب لیجے آشی خبرنات تفصیل کے ساتھ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شرع اسلامی کے سپیکر ڈاکٹر علی راری جانی نے تہران میں بین الاخوامی مہدویت کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ایران کے عوام ہمیشہ اولیاء خدا اور آل رسول کے شہدائی رہے ہیں انہوں نے اس بین الاخوامی کانفرنس سے خطاب میں حضرت امام مہدی پر ایمان اور فلسفہ انتظار کی وضاحت کی انہوں نے حضرت امام مہدی کے ظہور اور اس سے پہلے کے انقلابی تحریکوں کے بارے میں احادیث اور روایات کے حوالے سے کہا کہ بعض روایات میں اہل حق کی حکومت کی بابت کی گئی ہے بات کی گئی ہے جو حضرت امام مہدی کے انقلاب تک جاری رہے گی ڈاکٹر علی لاری جانی نے کہا کہ ایرانی قوم کا اسلام انقلاب آج اسلامی معاشروں میں اسلامی بیداری کے لئے مشعل راہ ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایرانی قوم کا اسلام انقلاب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب پر منتج ہوگا انہوں نے قطعے میں جاری اسلامی بیداری کی طرف اشارہ کرتا ہوئے کہا کہ اسلامی بیداری اور قطعے کی مسلم اقوام کی مجاہدت کی اساس پر ایک نیا مشرق وستہ وجود میں آ رہا ہے ایران کے سپیکر نے انتہا پسندی کو مسلمانوں کے لئے ایک لانت قرار دیا اور کہا کہ انتہا پسندی اور دہشتگردی کی بنیاد جہالت ہے انہوں نے تکفیری انتہا پسندوں کے دہشتگردانہ اخداماتی طرف اشارہ کرتا ہوئے کہا کہ یہ جاہلانہ تاثب ہے جو انسان کو ایسا وحشی اور دہشتگرد بنا دیتا ہے کہ وہ انسانوں کا قتل کرتا ہے اور ان کا سینہ چاک کر کے دل اور جگر نکال کے کھاتا ہے انہوں نے شام مغرب بالخصوص امریکہ کی جانب سے وحشی دہشتگردوں کی حمایت کی طرف اشارہ کرتا ہوئے کہا کہ امریکہ سیہونی حکومت کے وفات کے تحفظ کے لئے شام میں دہشتگرد گروہوں کی حمایت کرتا ہے نظریہ مہدویت پر دورزہ بینالاخوامی کانفرنس اتوار کو تہران میں شروع ہوئی ہے جس میں دنیا کے مختلف ملکوں کے علماء اور دانشور شریک ہیں ایران اسلامی اور ایراق سمیت مختلف ملکوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شبہ ولادت کی مناسبت سے مختلف پروگراموں کا احتمام کیا گیا ہے دار الحکومت تہران کی مساجد امام بارگاہوں اور مذہبی مراکز میں مخصوص محافل اور جشن کے پروگرام منقض کیے جائیں گے سڑکیں اور گلیاں خاص انداز میں سجائی گئی ہو اور جگہ جگہ مٹھائیاں اور شربت وغیرہ تخصیل کیے جا رہے ہیں ایران اسلامی میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ملاد مبارک کا مرکزی پروگرام مذہبی شہ قوم اور اس کے مضافات میں واقعے مسجد جمکران میں منقض ہوگا قوم حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کا روزہ مبارک اور اس کے اطراف کی سڑکیں ظاہرین سے مملو رہتی ہیں قوم کی سڑکوں کو خاص انداز میں سجایا جاتا ہے اور شب پنرہ شابان میں مخصوص جھانکیاں نکالی جاتی ہیں اس کے علاوہ مسجد جمکران میں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے